بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مزشتہ کلیف میں آپ کو نماز جنازہ سے متعلق بتلایا گیا تھا کہ نماز جنازہ میں فرائض اور سنن و مستحبات کتنے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اور کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا اب بعض حضرات کی رائے اور مشورہ یہ تھا کہ نماز جنازہ کے الفاظ بیان کی جائیں نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے چلیے ہم شروع کرتے ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے سب سے پہلے ہم باوضو ہو کر مجید کے سامنے سفر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نیت کرتے ہیں نیت سمات کر لیں میں مانتا ہوں کہ عام لوگوں کے لئے یہ عربی الفاظ میں نیت کرنا تو دشوار کن ہوگی تو آسانی کے لئے اگر آپ عربی زبان میں نہیں کر سکتے تو اردو زبان میں نیت کر لیں نیت کی میں نے نماز جنازہ چار تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس میت کے مومرہ کعب شریف کو پیچھ اس امام کے تو یہ ناظرین کرام جنازے کی نیت ہے اور اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو نیت جو ہے وہ دل کے اختہ ارادے کا نام ہے آپ جنازے میں آئے ہیں آپ کی نماز کی نیت ہے اگر آپ زبان سلفاز ادا نہیں کر سکتے اور دل میں آپ کی نیت اور ارادہ ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو اتنا ارادہ ہی آپ کا نیت کے لئے کافی ہے بہتر ہے زبان سے الفاظ ادا کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں نیت کر لیں ہمیں نماز جنازہ پڑھنا ہے آپ کے دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے نیت کی آپ نے اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر نیت کر لی اب آپ کو سنہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبار و قسم کا و تعالی جدوکا و جل ثناؤکا و لا الہ غیر اللہ اکبر دوسری تکبیر ہوئی اب آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر آپ نے تیسری نیت کی اب آپ کو دعا پڑھنا ہے اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہو منا ف احییی علی الاسلام و من توفیتہو منا ف توفہو علی الیمان اللہ اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ یہ آپ نے نماز پڑھ دی اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی نبالغ بچے یا بچی کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ بڑے لوگ کے لئے پڑھی جاتی ہے کوئی نبالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے اگر کوئی نبالغ بچہ ہے تو آپ کو دعا پڑھنا ہے یہ نیت ہوئی کسی اگر نبالغ بچے کی آپ کو نماز پڑھنا ہے تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا کے جگہ یہ دعا پڑھیں اور اگر کوئی نبالغ بچی ہے تو آپ کو پڑھنا ہے اللہم اجعلہ لنا فرط و جعلہ لنا اجر و ذخر و جعلہ لنا شافعت و مشفع تو ناظرین کرام یہ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی اب وہ بھائی جن کے لئے یہ بھی دشوار ہے مشکل ہے یا بھی یاد کر رہے ہیں ابھی یہ الفاظ یاد نہیں ہوئے ہیں تو میں ان کے لئے بہت ہی آسان طریقہ آپ کو نماز جنازہ کا بتلاتا ہوں آپ حضور کیسے نماز جنازہ کی نیت کریں نیت کرنے کے بعد جب آپ نماز میں شامل ہو جائیں امام صاحب کے ساتھ تکبیر کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد جو سنہ آپ نماز پنجگانہ میں پڑھتے ہیں آپ سنہ پڑھ لیجئے دوسری تکبیر آپ نے کہی جو دروش شریف آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں وہی دروش شریف آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد جو دعا ہے دعا مغفرت اگر یہ دعا بھی ابھی آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ نماز جنازہ میں شامل ہیں تو آپ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تیسری تکبیر کے بعد دعا کی نیت سے نیت آپ کی دعا کی ہو قرات کی نیت ہرگز نہ ہو اگر دعا مغفرت ابھی آپ کو یاد نہیں ہے تو دعا کی نیت سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پہتے ہیں تو یہ نماز جنازہ ہے کتنا آسان طریقہ ہے کتنی آسان چیز ہے جس کو ہم نے بڑا دشوار مان لیا ہے بڑا مشکل مان لیا ہے کہ جناب نماز جنازہ بہت مشکل کام ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں دعوت دوں گا اپنے تمام نوجوانوں کو تمام مسلمان بھائیوں کو کوئی اس نماز جنازہ کو ضرور یاد کریں کیونکہ آج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا عیب بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان نماز جنازہ سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو نماز جنازہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ آپ اس کو یاد کیجئے اور خود بھی یاد کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کریں ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ